بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں انتہائی اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں دولت کی یہ تسبیح ہے رزق کی یہ تسبیح ہے مال کی یہ تسبیح ہے قرآن پاک سارے کا سارا مسائل کے حل کے لیے ہے اور قرآن پاک کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے خاص مقام عطا کیا ہے ان میں صورت الفاتحہ جس کو صورت الشفاء بھی کہتے ہیں معزز سمین اکرام ہر بیماری کے لیے ہر علاج کے لیے اور ہر قسم کی ضرورت کے لیے اس کا وظیفہ انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک ہم آپ کو دے دیں گے وہاں سے آپ دیکھ لینا آج اس کی بات نہیں کرتے سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے اور سورہ یاسین سے مشکل حل ہوتی ہیں اور سورہ یاسین سے ساری تکلیفیں دور ہوتی ہیں اس کا وظیفہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک دے دیں گے وہ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا آج ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی دلہن صورت الرحمن جسے قرآن پاک کی دلہن قرار دیا ہے اور جسے قرآن پاک کی ایسی صورت قرار دیا ہے کہ اس سے انسان کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں معزز سامین کرام سارے مسائل انسان کے اس سے حل ہوتے ہیں تو آج اس پیاری صورت میں سے ایک خاص آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں ہاں جی یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کا تذکرہ آپ کو انجیل کے اندر بائبل کے اندر اور اس سے بڑھ کر ہنجو کی کتابوں جو برگزیدہ کتابیں ہیں ویدیں ان ویدوں کے اندر بھی آپ کو ملے گا معزز سامین کرام میرے آقا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک لفظ لے کر پورے یقین بروسے اور اعتماد کے ساتھ اس کا عمل کرو گئے انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی تو آج مشکلات کو دور کرنے کا یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی بات کے تو وظیفے کی طرف جانے سے پہلے معزز سامین کرام کمیٹ سیکشن کے اندر اپنی ضرورت کو اپنی حاجت کو اپنی تکلیف کو لازمی لکھئے گا کیونکہ ہفتوار دعاوں کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آپ کے لئے بھی دعا کروائی جا سکے نجانے کس کی آمین سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے آپ کی حاجت پوری ہو جائے آپ کی مصیبت دور ہو جائے اور کس اللہ والے کی آمین سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے تو آج جس صورت کا جس آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے فبی ایئی آلائی ربکما تکذبان فقیر بھی اگر اس وظیفے کو کرے گا رب کعبہ کی قسم عرب پتی بن جائے گا فقیر اگر آپ کریں گے تو آپ بھی عرب پتی بن جائیں گے جس جس انسان نے اس عمل کو کیا آج تک اس نے کامیابی کچھ ہوا ہے مقدر اس کی مقدر کے اندر جو کامیابی ہی کامیابی ہے اتنا رزق رب عطا کرے گا کہ سات نسلیں بیٹھ کر کھائیں تب بھی وہ اس کو ہتم نہیں کر سکتی آپ کا کوئی مسئلہ پھنسہ ہوا ہے جوب نہیں مل رہی اولاد نہیں ہو رہی اولاد ہو گئی لیکن نافرمان ہے اولاد کے رشتے نہیں آتے یا کوٹ کے اندر کوئی مسئلہ پھنسہ آئے یا آپ کے پیسے کسی کے پاس ہیں وہ واپس نہیں دیتا ایسی صورت کے اندر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ مقلوز ہیں کرزوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں آپ تب بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرح سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے کیا صدقہ دینا ہے صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں مسئیبتیں دور ہوتی ہیں تکلیفیں ختم ہوتی ہیں صدقہ آپ نے دینا ہے معزز سمین اکرام پھر اس کے بعد یہ گیارہ دن لگتار کرنے کا یہ عمل ہے لگتار گیارہ دن یہ عمل کرنا ہے تنہائی کے اندر کرنا ہے اکیلے میں کرنا ہے اور آپ کا دل دماغ آنکھیں زبان کان ہاتھ سب کے سب اللہ کی طرح متوجہ ہونے چاہیے پھر آپ اس عمل کو شروع کیجئے گا اب آپ کسی بھی جگہ کسی بھی نماز کے بعد فجر کی ہو زہر کی ہو آسر کی ہو مغرب کی ہو عشاء کی ہو کوئی بھی نماز ہو اس نماز کے بعد آپ یہ عمل کیجئے گا یہ عمل آپ نے کرنا ہے وقت کی قید نہیں ہے ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور جگہ کی قید بھی نہیں ہے ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پانچ مرتبہ تعوض پڑھنا ہے معزز سمین کرام اس طرح پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم برپور تلفظ کے ساتھ اگر آپ کا تلفظ سہی نہیں تو پرشان نہیں ہونا اسی ویڈیو میں سے پانچ مرتبہ تعوض کو سن لیجئے اور تین مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیجئے معزز سمین کرام پھر اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ تصمیع پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلفظ کے ساتھ خوب ادائیگی کے ساتھ آسانی کے ساتھ اور یہ یاد رکھیں اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو سات مرتبہ اسی ویڈیو میں سے سننا ہے اور تین مرتبہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے گویا تین مرتبہ پہلے اور تعوض کو اور تین مرتبہ تصمیع کو پانچ مرتبہ تعوض کو سننا ہے اس ویڈیو میں سے سات مرتبہ تصمیع کو سننا ہے پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کلال عبداللہ کے در یتین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں ان کی آن میں دل لگی کے ساتھ عشق کے ساتھ پیار کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے سات مرتبہ پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھئے گا اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارت على آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سمین اکرام خوب تلفظ کے ساتھ سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لیکن آپ کا تلفظ سے نہیں تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پرشان ہو جائیں کہ پتہ نہیں اب کیا کر رہا ہے اسی ویڈیو میں سے سات بار سن لیں اور تین بار اپنی زبان سے ادا کر لیں ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے معزز سمین اکرام بڑے پیار سے بڑے آرام سے آپ نے اس آیت کا وظیفہ کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے پہلے اس آیت سے تین سو تیرہ مرتبہ یا حیو یا قیوم اس طریقے سے یا حیو یا قیوم یہ آپ نے پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ اور پھر اس کے بعد آپ نے سورة القوسر کو تین مرتبہ پڑھنا ہے معزز سمین اکرام آپ نے جس وقت یہ پڑھ لی تین مرتبہ سورة قوسر پھر آپ نے اس آیت کا یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے کتنی مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ پھر آپ نے تین مرتبہ سور اخلاص اور تین مرتبہ درود پاک تیتیس مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے عمل مکمل ہو جائے گا لگتار گیارہ دن بھی عمل کرنا ہے عمل کا دوران ناغہ نہیں کرنا جگہ کی قید نہیں وقت کی قید نہیں مرد عورت کے لیے عورت مرد کے لیے اس وظیفے کو کھا سکتی ہے ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سامنے کا شیئر کرنا مت بھولیے گا